سینئر صحافی اردزیعکار حمد میر کے مطابق انسان خطا کا پتلا ہے اور میں تو بہت ہی خطاکار ہوں اپنی خطا پر معافی مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا آج مجھے خطا کا اطراف کرنا ہے میری وجہ سے کسی کا دل دکھا تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ آج سے پانچ برس پہلے کی بات ہے مرکز میں شاید کھاکان اباسی وزیراعظم اور بلوچستان میں سناولہ زہری وزیراعالہ تھے دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات قریب تھے اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر بلوچستان میں اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں تھی بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے رکن عبدالقدوس بزنجو کو پیپلز پارٹی کے خواہش کا علم تھا انہوں نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ وزیراعالہ سناولہ زہری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی جائے کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ ارکان کے عاصف علی زرداری سے قریبی تعلقات تھے بزنجو نے وعدہ کیا کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے پیپلز پارٹی نے تن من اور دن سے بزنجو کی حمایت شروع کر دی عبدالقدوس بزنجو وزیراعالہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے آئے سناولہ زہری کی اپنی جماعت کے ارکان سوبائی اسمبلی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی ایک دن پارٹی قیادت نے وزیراعظم شاہد کاکان عباسی کو حکم دیا کہ وہ کوئٹہ جائیں اور سناولہ زہری کی مدد کریں عباسی صاحب کوئٹہ پہنچے اور زہری کو رازدارانہ انداز میں مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود ہی استیفہ دے دیں زہری کو سمجھ آگئی کہ وزیراعظم صاحب پارٹی قیادت کے حکمات کی بجائے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استیفہ دے دیا اور عبدالقدوس بزنجو نئے وزیراعظم بن گئے وعدے کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی بلکہ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیک کاف اور مسلم لیک نون کے ارکان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جوڑتور شروع کر دیا انہوں نے وفاقی کابینہ میں مسلم لیک نون کے ایک وزیر جام کمال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی جس کے صدر جام کمال بن گئے اس پارٹی کے قیام کا مسلم لیک نون اور پیپلز پارٹی سمیت بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں نے بہت مزاک اڑایا اس جماعت میں ہمارے کچھ پرانے مہربان بھی شامل ہو گئے اور ہمیں پتا چلا کہ اس نئی جماعت کے قیام میں خفیہ ادارے کے بریگیڈیر صاحب کا بہت اہم کردار ہے میں نے بی اے پی کے قیام کا خیرمقدم نہیں کیا بلکہ تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ باپ کو بلوچستان کا نیا باپ بنا کر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے دوہزار اٹھارہ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بننے والے صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور ایمکیو ایم نے چیئمن سینٹ منتخب کرایا تو وہ بھی باپ میں شامل ہو گئے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں باپ کو بلوچستان اسمبلی میں انیس اور قومی اسمبلی میں پانچ نشستیں ملیں ہمارے دوست میر خالد حسین مکسی قومی اسمبلی میں باپ کے پارلیمانی لیڈر بن گئے اور ہم اپنی پرانی بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر اکثر نیجی محفلوں میں ان پر تنزیہ فکریں کستے رہتے اور وہ کمال آجزی کے ساتھ اپنی سیاسی ولدیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے کسی دشمن ملک کے ادارے سے تو نہیں ایک دن تو باپ کے ایک سینیٹر بابر نے حق گوئی کی انتہا کر دی وزیراعظم عمران خان نوشکی آئے تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی ساتھ تھے باپ کے کئی سینیٹر اور قانے اسمبلی نوشکی میں وزیراعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے یہاں وزیراعظم نے باپ والوں سے کہا کہ اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں زم کر دو باپ والوں نے جنرل باجوا کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گماتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا وزیراعظم نے ذرا سخت لہجے میں باپ والوں سے کہا کہ آئندہ حکومت بھی میری ہوگی لہٰذا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ اس موقع پر سینیٹر بابر نے دونوں ہاتھ بان کر وزیراعظم سے عرض کیا کہ جناب آپ تو جانتے ہیں ہمارا مائی باپ کون ہے وزیراعظم نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کون ہے تمہارا مائی باپ سینیٹر بابر نے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا مائی باپ ہے یہ جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے جنرل باجوا نے فوری طور پر ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وزیراعظم کو سمجھ آگئی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں اس قصے کا پتا چلنے پر میں نے باور کے ساتھ خوب ہنسی مزاک کیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ کم از کم ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق تو نہیں مارچ دوہزار بائیس میں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے میر خالد مقسی نے تحریک ادم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بنانے والے بریگیڈی صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے شہباز شریف کا نہیں مقسی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا پھر ایک شام جنرل باجوا نے تحریک ادم اعتماد لانے والوں کو اکھٹا کیا اور کہا کہ اپنی تحریک واپس لیں یہاں بھی بڑی آجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مقسی صاحب تھے جبکہ باجوا کے سامنے بیٹھے بڑی جماعتوں کے لیڈر صرف تانگیں ہلاتے رہے پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ باپ والے تابدار تو ہیں لیکن چاپلوس نہیں ہیں اور بڑی آجزی کے ساتھ انکار کرنا بھی جانتے ہیں جس دن سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم بل منظور کیا تو میں پریس گیلری میں موجود تھا مسلمی قنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اس بل کی حمایت کی جو میرے لیے غیر متوقع تھی بل کی منظوری کے بعد میں نے مقسی صاحب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بڑی جماعتیں آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں نہیں بھائی وہ ہم سے آگے نکل گئی ہیں آرمی ایکٹ ترمیم بل کی بھی کھل کر تاہر بزنجو اور مشتاک احمد خان نے مخالفت کی اور اتوار کو پرتشدت انتہا پسند کے خاتمے کے بل کے مخالفت میں بھی تاہر بزنجو اور مشتاک احمد آگے آگے تھے البتہ جے یو آئی فے کے عبدالغفور حیدری صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور چیمن صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراب کر دیا آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے پرسنل ڈیٹا پریٹیکشن بل ای سیفٹی بل اور پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کے بل بھی منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی باپ والے تو صرف تابیدار تھے لیکن ووٹ کو عزت دینے کے دعویدار بڑی جماعتیں تو باپ کی بھی باپ نکلیں پہلے تحریک انصاف نے باپ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی پھر پیپلز پارٹی نے باپ میں نقب لگانے کی کوشش کی اور اب مسلمی نون کی باپ پر نظر ہے پتہ نہیں باپ کے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں باپ والوں سے اپنی مرضی کی تنقید پر معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ تو صرف تابیدار تھے لیکن جو آپ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو